قابل احترام زناب صدار نواب زناولہ خانزہری وزیر اعلی بلوشستان لیفٹن جنرل عامل ریاض کمانڈر صدن کمانڈ انتہائی قابل احترام حضر اکرام اور انتہائی قابل بلوشستان سے تشریف دائے ہوئے طلبہ وطالبات وائس چانسلرز اساد زاکران مہمبران قومی وصفی زمدی سرکاری افسران میڈیا کے دوست خواتین وزرات اسلام علیکم آج ایک تاریخ کی دن ہے تاریخ کی دن اس لیے نہیں کہ آج پنجاب میں اور شہر لاہور میں بلوشستان سے ہماری بہت قابل بیٹیاں اور بیٹے تشریف لائے ہیں تاریخ ساس اس لیے بھی نہیں کہ یہاں پر موجود وائس چانسلرز اور ٹیچرز تشریف لائے ہیں تاریخ ساس اس حوالے سے ہے کہ گھوکے ماضی میں پچھلے سات آٹھ سالوں میں مجھے اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ بلوشستان سے آئے ہوئے بچوں اور بچوں سے ملاقات کرنے کا کھانا کھانے کا چائے کافی پینے کا اسی حول میں ہائے اچیورز کو پپلک ریکنیشن دینے کا پورے پاکستان سے بچے اور بچیاں ہر سال یہاں تشریف لاتی ہیں تاریخ ساس اس لیے ہے کہ شاید اور پلیس کریکٹ می اگر میں نہیں اگر میں نہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک منتخب وزیراعالہ بلوشستان سے اپنے ساتھ بچوں اور بچیوں کو یہاں پر لے کے آئے ہیں جو کہ قوم کی بیٹی ہیں اور ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ ساس دن اس حوالے سے بہت تاریخی ہے کہ وزیراعالہ بلوشستان خود یہاں پر میری دعوت پر تشریف لائے کوئر کمانڈر جنرل عامر ریاض وہ تشریف لائے تو جو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ہیراکی اور ملٹری ڈیڈیشپ ہیں ایک پیس تشریف لائے میں لیے یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آپ بلوشستان کی آئی ٹی یونیورسٹی سے آپ انشاءاللہ دگریز حاصل کر کے قوم کے بہت میمار بننے والے ہیں میرے لئے وہ دن بہت خوشی کا دن ہوگا اور انشاءاللہ دن آئے گا چیزا پکستان نیگر پوچسی پاکستان 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 نیگر the four provinces in a fashion like a family home Pakistan no doubt comprises of these four provinces and Azad Kashmir and Pakistan but if we are not able to speak truthfully and without mentioning words then and I will not be fair to myself and to you that Burujistan being the largest province of Pakistan in terms of its geography Punjab being the largest province of Pakistan in terms of its population but unfortunately the yawning gaps which for more than one reason have led to kind of misunderstandings of the past kind of mistrust for valid or unvalid reasons here is an opportunity to bury the hatchet and move forward with a sense of unity of thought and action Allah Allah کہ ان کو ختم کرنا ہے بلکہ ہم نے اس وقت ترقی کی دور میں خوشحالی کی دور میں پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک فیڈریشن نرانے کے لیے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اتفاق اور ادھاد سے کام لینا ہوگا آج میرے بھائی جناب بھا وزیرا صاحب نے بہت تاریخ ساس باتیں کی ہیں بڑی عام باتیں کی ہیں میں قطعا ختمائی کی طور پر ان باتوں کو نہیں دکراؤنگا لیکن 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 NFC award came from in terms of commitment in terms of sacrifice and in terms of the national spirit that we have to build Pakistan جنائیت پاکستان نواب صاحب نے کہا وہ درست کہا کہ انہی حوج میں روپر کے قطروں میں چاروں اس زمانے کے وزرحالہ موجود تھے کئی دن ہم نے گزارے اور حقیقت یہ ہے کہ جنرم شرف کے دس سالہ دعوت میں NFC award achieve نہ ہو سکا اور جاتے جاتے انہوں نے انٹرم arrangement مگر ان دس سالوں میں NFC award achieve نہ ہو سکا مگر اس کے بعد جو منتظم حکومتیں آئیں اور پنجاب میں پی ایم ایم کی حکومت تھی میں انتہائی انکساری سے میرے انتہائی عزیز بچوں اور بچوں اور بیٹیوں میں دل کی ادھا گرائی ہوں چاہتا ہوں کہ وہ NFC award تب ممکن ہوا کہ چاروں سبوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں چاہتا ہوں چاہتا ہوں سبوں پر سگنیش نہیں کھر اور میں نے یہ کہا مل کریں کہ ہوں کہ یہی بہت چاہتا ہوں کہ پنجاب مل کرنے 11 مل کرنے روپیز انوالی اور اس دنے اور دنے 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 اس نے بھی اندرہی بھی اندرہی کو فرمائنے کی اندرہی تنیلی شہر دنیا میں تو پانیاب پانیاب تو میں ساکتے ہیں پانیاب صدقائی ایک گللن پیس ایک گللن پیس پانیا سے پانیا اور گلن پیس ہم نے اندرہی بھی پہنچگی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جائے کوئی بھی کل بانی دینا پڑے اتنے ہی ہمیں سیٹن پاسی دینا پڑے ہم پاکستان کے اتھارک اور عوام کو اور دنیا کو جتائی رہے ہیں کہ ہاں پاکستان کے اپلٹی ریڈشن میں پاکستان کے عوام میں اتنا عیساد پروانی محبت کے جذبے ہیں کہ ہم این ایسی ایوارڈ خود بیٹھ کے اس کو اچھی کر سکتے ہیں اور آج دیکھیں کہ پانچ سال چھ سال کریں اور بہت اچھے چیز سے یہ ایوارڈ ہوئے چاہتا ہوں سوو کو سہراب کی رہا ہے اسی طریقے سے میں آپ کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جہاں پر خوضا سے میں اپنا بچے بیٹھے ہوں نہیں یہاں پر سبیرا سے یہاں پر دورالائی سے کوئٹا سے اور مخصد مقامات سے کوئی بننے والے فروشی کو ہونے والے پشت کو ہونے والے خاص کو ہونے والے بچے پچے نامت موجود ہیں اور بہت خوبی دورالی دوانے بہت ملتی دوانے آتی ہیں شیئی دوان ہے جو تو میں نے کہہ جاتا ہوں کہ یہ جو میں نے محصد اس کی دی not to promote or protect but but یہ دوریاں ہوئیں تو اس کے آپ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اور انہیں دونے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں آج یہ سبت حاصل کر کے لئے ہم ایک قوم ہیں ایک کتاب کو ماننے والی یہ بہت ہے تو کیوں نہیں اس سے مجھلا اور خوشوں میں ہم احسانی خوشیاں مجھلا بہت ہے کیوں نہیں اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ 79 سالوں میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں اور فاش غلطیاں ہوئیں سیاستدانوں سے miltry dictatorship سے اور جو policy maker سے فاش غلطیاں ہوئیں اور ان میں جان کر رونے دونے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا عام بات یہ ہے کہ ان غلطیوں سے سبق حاصل کر کے ہم آگے بڑھیں اور اس پہ جو top priority ہے وہ ہے تعلیم اور تعلیم اور تعلیم اگر تعلیم کے زیور سے ہم اپنے قوم کے میماروں کو آراستہ پہ آستہ نہیں کریں گے تو یقین کیجئے گا کہ ہم اس زندگی کی دور میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ نواب صاحب نے یہ کہا تیس ہزار کی اسٹیمیٹ تھا مگر میں پچاس ہزار میں لیپ ٹاپس ان بچوں اور بچوں کو میں تقصیب کروں گا purely in the business of merit یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بڑا خاندانی بروچ سبدار اور merit کی بات کرے تو آئی تینک اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں سے میدانوں میں اور اور میران کی وادیوں میں اور اور کے پی کے مربوش پہاڑوں میں اگر merit آ جائے اور کوئی compromise نہ ہو تو خدا گواہ ہے کہ یہ مرک کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بک سکے گی آج اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں کہ merit کا گلہ گھوٹا سفارش نے پیسے نے دھونس اور دھانگلی نے آج اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو ہم نے اپنے یونیورسٹیوں کو ہم نے منور نہیں کیا میں بڑے عدب سے اور کسی کی میں دل کو میں رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا کسی کے ساتھ قطن کوئی ایسے رباد نہیں کہ ہم یونیورسٹیوں کو منور نہیں کرتے ہم قبروں کے اوپر بڑے بڑے لالکہ نہیں لگاتے ہم ہم بڑے بڑے محللات بناتے ہیں مگر سکول اور کالیوں کے برمانی کوئی توجہ نہیں اور آپ مغلیہ دور کو دیکھنے فلاں محل اور فلاں پیلس اور فلاں نور جہان کا محل اور انارکری اور اسی دوانے میں یورگ میں اکسورڈ اور کیمرز بن نہیں تھی یہ وہ یہ وہ سٹارک ڈیفنس ہے جس نے آج مسلم امہ کو آپ آسا بلنکہ سے لے کر قورنم تک جس کے پاس شاید دنیا کی اتنی دولت ہے تیل بھی ہے بلیک بول بھی ہے گیس بھی ہے اور قدرتی زہائر بھی ہیں لے کر معاشی طور پر ہم آج بھی سیاست طور پر آج بھی محکوم ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آٹھ بھی صدی سے لے کر گیا صدی تک مسلمانوں کی ڈومین تھی ریسرچ نالج ترقی انویشن اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں آپ سب نام سے اچھی تا آدھا ہیں وہ ایسی سکولز نے آج ویسٹ بھی ان کو مانتا تھا کہ دارکنس ان دو ویسٹ سپرسٹیش تھے وہ لوگ اور اسلام پوری بیلٹ پہ پڑے بڑے سکولز تھے انہوں نے اپنا مارکہ انہوں نے وہ گرد دکھائے اپنا انہوں نے جوہر دکھائے کہ آج کتابیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اس کے بعد کیا ہوا that is history کہ ہم پڑھ گئے کہ جناب ہاتھ انچا باننا ہے ہاتھ نیچا باننا ہے انچی آمین کہنا ہے انچی آمین کہنا ہے فلاں صحیح سلمان ہے فلاں نہیں ہے فلاں برینڈ ہے اس کو گولی سے مار دو اس کو یہ کر دو یہ وہ سوچ جس نے ہمیں پست کر دیا اور محکوم کر دیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ it's never too late it's never too late اس نے کوئی شک نہیں کہ جنوبی کوریا جس نے ساٹھ کی دہائی میں ہمارے 5 years جو ہمارا پلان تھا اس کو کوپی کیا this is a fact of history undeniable ابھی چند ہفتے پہلے جنوبی کوریا کا سبیر میرے پاس آیا ابھی وہ اپنے تین سال گزار کی واپس جا رہے ہیں he must be the it was very young those days the personal secretary of general park جس نے آپ یاد ہوگا آج 50 سال پہلے جمہورت کا بیلا گھوٹا اس نے ہزار لوگوں کو جرم بن کیا جنوبی سوائنگ تیل می آپ کہاں ہیں اور ہم کہاں آپ چین کو دیکھ لیں 49 میں اپنی ازادی کی آنکھ کھولی اور ہم چین سے عمر میں دو سال بڑے ہیں چین کہاں پہنچا اور ہم کہاں پہنچے آپ جرمنی کو دیکھ جپان کو دیکھ لیں جنگ دوئیم میں ان کو سفاہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہیروشیما اور ناکہ ساتھی میں کیا ہوا جرمنی میں کس طرح زلد امیز شکست کاؤت کو سامنا کرنا پڑا ہتھیار ڈالے اور وہاں پر آرمیس which مگر پچاس سال کے اندر بہت کنفیس بانچ پہ کیوں کہ انہوں نے شکست نہیں انہوں نے شکست کو مہنت امان اور دیانت میں بدل دیا اور آج دیکھیں کہ جرمنی کئی ایس جرمنی مشکی جرمنی مگر بھی جرمنی کی جھوڑی میں گرا ایک پکے پھل کی طرح not through the growth جن but to share اکنوم پار which attracted like a magnet east جرمنی and برلن بول بوم مار ہو گئی خود مارکٹ تھی خلاف تھی کہ یہ یونفکیشن نہیں ہونی چاہیے اس کو ڈر لی تھا کہ یورپ میں جرمنی رائی ایک میگا امپائر بنکے نکلے گا تمام کامش تمام کامش دور ہو گئی اور دیکھیں جرمنی آج واقعی دنیا کے افق کے اوپر آج بہت بڑا اکنوم پار ہے جپین کو دیکھیں اور ہمیں عظیم قربانوں سے یہ ملک حاصل ہوا آپ کے مدلگوں نے آپ کے دادہ آپ کے نانا آپ کے نانی آپ کے عزیزوں نے کتنی کافشے کی کتنی قربانیاں دیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لئے اور اس منارے پاکستان جو یہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ہے وہاں پر 1940 میں یہ سب اکٹھے ہوئے جس میں لائیت بھی تھے جس میں سپائی بھی تھے جس میں مضور بھی تھے جس میں شاید بھی تھے جس میں علماء بھی تھے ان میں شیعہ بھی تھے ان میں بریجی بھی تھے دیوبنتی بھی تھے ایرے حدیث بھی تھے سب اکٹھے ہوئے قائد آزم کے عظیم حق سے دلیں کہ ہم انشاءاللہ مل کر پاکستان بنائیں گے اور اس خطے میں وہ پاکستان بنے گا کہ دنیا کے رقصے پر ایک عجیب پاکست بنے گا اور ہندو کی غلامی سے نجات حاصل کرے گئے اور پھر کیا ہوا کہ ان انتہ سالوں میں کیا ہوا کہ آج جس ہندو سے ہم نے نجات حاصل کی اس کی غلامی سے اور ان ریس کی غلامی سے نجات حاصل کی جن عظیم مقاصد کے لیے ان تمام مقاصد کو ہم نے ان سے بے بھائی کی آج دیکھئے کہ ترکہ باری ضرور پر ہے آج اس ملک کے اندر تعلیم کا زیور پہنڈی بجائے اس کو گھنایا گیا آج علاج مالجے کے حوالے سے اشرافیہ فیضیاب ہے ایک یدیم اور بیوہ اور اس کے بچوں کے لیے دوائی اور علاج نممکن زکر کو جان دیتے ہیں اور اشرافیہ علاج اور دوائی بیاد مر نہیں سکتے یہ وہ تفاول یہ وہ گیٹ یہ اکبال کا پیران نہیں نہ کاری آزم کا پاکستان ہے اس لیے آج ہم یہاں پر کٹھے ہیں ماشاءاللہ مرشتان یہاں پر موجود ہے یہاں پر پنجاب موجود ہے کے پیٹی کا بھی دل آپ سے آج دھڑ رہا ہے میران کی باتیوں کا بھی سنھ کا بھی دل دھڑ رہا ہے لیکن اصل میں کام یا بھی تب ہوگی کہ ہم اس کو عملی جانا پہل رہا ہے سنگیری ڈیو 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 اور اس کی جو سمرات میں نے آپ کو گنوا دیا ہے انہتر سالوں میں اس ہمام میں سب رہنے ہیں لیکن بڑی بڑی اچھیپنٹس بھی ہیں اس پر کوئی شک نہیں پاکستان میں گئی آج وہ دشمن ہماری طرف میلی آن سے نہیں دیکھ سکتا اس دنے کے ان کو پتہ ہے کہ یہ نیوکلر طاقت ہے اور پاؤں تلیکل چل دیں گے اگر اس کی طرف میلی آن سے دے گا آج ہماری افتوار جو ہیں الحمدللہ پاکستان دنیا کی one of the most disciplined force ہے اور ضرب عزب میں میں سمتا ہوں کہ کاری ضرب لگ رہی ہے دشمنہ کو اوپر دشمنہ کو اوپر political government جو بلک کے اندر ہے انہوں نے سی پیک کے حوالے سے چائنہ کے ساتھ جو agreements کیا ہیں وہ تاریخ ساز ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور بجلی کے جو اندھیرے تھے وہ ضرور ہوا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر آپ دیکھئے کہ ماضی کی corruption اور آج کی transparency اس کو پر بھی مجھے کچھ نہیں کہنا خطاوں اور غلطوں پر باوجود ہم اپنے منزل تک ایک دن پہنچیں گے اور انشاءاللہ اپنی نسلوں کو آگے ہم شرمندہ نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ فقر کے ساتھ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے غلطیاں کی لیکن پاکستان کو پر سلالا دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ قومیں گلتی ہیں پھر سملتی ہیں ایک میں نے آپ مثالیں بتا دی کوئی یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے what is important is that we have to put a right together اور اس میں ہمارے جو youth ہیں آپ چاہے وہ غلطان کے بچے اور بچی ہیں چاہے وہ میران کی وادوں کے بچے اور بچی ہیں چاہے وہ کی بکے کے یا پجاب کے آپ ہمارا متقبل ہیں اور اس مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے جتنے بسائل وفاق اور صبحوں کو مہیا کر سکتے ہیں ہمیں حد و مقدور ان کو مہیا کرنا ہوگا بگرنا یہ مستقبل کبھی کبھی تابناک نہیں ہوگا میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ آج کس میفر کے حوالے سے جو یہاں پر بچوں نے بڑی اچھی تقاریر کی گوادر کے حوالے سے بات کی I don't repeat anything about گوادر surprise to say کہ گوادر کی تو بہت اور بڑے چہنے والے تھے اور ہیں کئی ان سے جیلس ہیں کئی ان کی اور خواہشات ہیں مگر چین آج اگر پاکستان میں آیا ہے اور گوادر کو بیٹ کر رہا ہے I want to make it very clear it has no political agenda there are no conditionalities attached there are no strengths attached it has a very sincere and a serious support given by China and Pakistan and I think from Kerači to Peshawab the entire nation is in total agreement کہ چین کا یہ جو package ہے یہ پاکستان کیلئے تعلیم ساز ہے اب اس کو سمارنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے اس کو سوارنے کے لیے اور قوم کی تقدیر بدننے کے لیے ہمیں political government اور military hierarchy کو مل کر اس میں آگے بڑھنا ہوگا میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے بہت پکت گوایا and time and time wait for none لیکن ایسا ہو جاتا ہے آج اس جو بلوستان اور پنجاب جہاں پر کٹا ہے آج ہم یہ فیستہ کر لیں اور کلب سمیم سے تہیہ کٹ لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو خدا بھی قسم یہ ممکن ہے یہ مشکل دور ہے نممکن نہیں اور کس طرح یہ ممکن ہے اسی طریقے سے کہ خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام ذر کو برباد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہن سکتے ہم جبنوں کو سکتا جرہ ہے آسستہ